بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبڑا مہربان نہائی اہم والا ہے اور میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت سفن پیش کرتا ہوں ہمارے اس علاقے کی پہچان شیر راوی خطیب پاکستان وائز خوشلحان مقرر حرد العزیز حضرت مولانا حافظ انام اللہ عثمانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اپنے مخصوص انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں واقعہ میراج النبی ہمارے سامنے پیش کریں تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ انام اللہ عثمانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 ذی لم يزل علماً قدیراً قدیراً حیراً قیوماً سمیعاً بسیراً اللہم سلی علی محمد و علی محمد سلام کماؤ سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کماؤ بارک علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منیارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد سلاللہ لا الہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد سلاللہ لا الہ اللہ سمت نبی بوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی بوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں گئے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضلِ سبحان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑتی تھی بہنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑتی تھی بہنے نے جب قرآن پڑا سن کے کلامِ پاکِ خدا دلیِ عمر کا بول پڑا لا الہ اللہ اللہ وہ جو بلالِ حبشی گئے سروردین کا پیارا ہے متنی کے ہر امتی کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلالِ غبشی گئے ظلم ہوئے کتنے اُن پر سینی پر رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ اللہ اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہیں جب آئے بت خانے ہیں جب آئے میرے نبی ہیں جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ اِلَّ اللہ اِلَّ اللہ حَسْبِ رَبِّ جَلَّ اللہ مَا فِي قَلْبِ غِيْرُ اللَّهِ عَشَانِ مُحَمَّدِ صَلَّ اللَّهِ لَا اِلَّ اللَّهِ لَا اِلَّ اللَّهِ ہر قسم دی حمد و سنہ کبریائی بڑھائی بہتائی یبتائی اللہ باتغو لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص انگند لا پعداد رد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکرسن جمال صحیب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رمد حبیب تسان اور میرے پیر مرسد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تغن میرے دوستو بھائی و بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑندروں نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس کا رمدر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی سادہ آنا بیٹھنا قرآن و حدیث تکو سننا سنانا اپنی بارگام در قبول فرمائے جنہ بھائیاں نے عجد اس عظیم پر قرآن دے تمام کی تھا انتظام کی تھا عید اندر تعامل کی تھا محنت کی تیب الخصوص حافظ محمد مدسر صاحب باقی انہ دے رفقاء انہ دے بائی انہ دے دوست آباب اللہ تعالی سب دا پیار محبت خلوص اپنی بارگام در قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کتہیاں غلطیاں ختام اپنی رحمت دنال معاف فرمائے اور میرے بڑے ہی پیارے دوست محسن بھائی ڈاکٹر فقیر حسین صاحب جنہ نے اس کانفرنس لے رابطہ رکھیا اللہ تعالی سبیر دے رزق امدر کرو بار ملو جار امدر خیر و برکت فرمائے میرے ذمہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوانتے افتگول گئی گئی ہے دعا ہے اللہ تعالی میں نوحق سج بیان کرم دی توفیق نصیب فرمائے اور میرے سمایت اصحاریں نوعمل دی توفیق نصیب فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قینات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے موجزات دے بھی جو ایک بہت بڑا موجز ہے اور میراج ہر پیغمبر نو ہے میراج انو اکھیا جاندہ ہے کسی خاص جگہ تھے کسی نو بھلا کے کوئی خاص گلان کرنیا ہر پیغمبر نو اللہ نے کسی نا کسی جگہ تھے بھلا کے خاص حکم دیتے خاص آرڈر دیتے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے کوہ دور دے بھلایا حضرت زکریہ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے انہوں دے مابد خانی عمدر بھلایا ایسے طرح جدو امام قینات دی باری آئی اور اینا دینا دے اندر جدو عابدی زوجہ محترمہ سیدہ خطیجہ دل کبرا رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیاں اور پھر عابد چچا جان بھی وفات پا گئے اور امام قینات پریشاند رین لگے تو عابدی دلی تسکین واسطے اور کچھ خاص گفتگول ہے یہ اللہ تعالی نے امام قینات انہوں آسمانہ تے بھلایا توجہ کرنا غور کرنا انشاءاللہ میں مختصر مقوقت اندر اپنی گفتگولوں سمیٹا گا اللہ تعالی سنو عمل دی توفیق نصیب فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہزی اصراب عبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہو حولہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر پھر کہہ دے اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے معبو پیغمبر امام الانبیاء غبیبِ کبریاء والیِ بطحابت رد جا شمس و زہا خیر الورا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معبو پیغمبر دنامِ نامِ اسمِ گرامِ آوے آمینہ دلالتِ محبب دینال پیان دینال حدب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آن نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ دے اندر امامِ کنات آرام فرما رہنے میرے معبو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں خانہ کعبہ دے اندر حتیم والی جگہ تیلے ٹھے آسان حتیم والی جگہ تیلے ٹھے آسان میرے کل دو فرشتے آگئے ایک پوچھ دے کونے دوسرا تے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آگ دے انہوں لین آیا دوسرا تے ہاں جی انہوں لین آیا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرہی لائے میں نو اٹھایا گیا براک نو پیش کیتا گیا براک تے بٹھا دیتا گیا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو میں براک تے بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑے تو اداقاد چھوٹے اور خچر جتنا اداقاد خچر جتنا یہ اپنی سواری تھے میرے پیغندر سوار ہو گئے براک تھے براک انہوں جبرائیل نے لے کے چلنا شروع کر دیتا امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں راستے دے اندر ایک مقام آیا حضرت جبرائیل عرض کر دینے سونے اس مقام تے دو نفل نمات پڑھو میں اس جگہ تے دو نفل نمات پڑھئیے دوبارہ پھر سواری تھے سوار ہو گئے چلتے ہیں چلتے ہیں ایک اور مقام آیا بڑا سبزہ وے بڑا پیارا علاقہ خجوران والی جگہ وے آڈر آیا سونے اس جگہ تے بھی دو نفل نمات پڑھو میں اس جگہ تے بھی دو نفل نمات پڑھئیے پھر سواری تھے سوار ہو گئے امام قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل غرط چل دیاں چل دیاں اس جگہ تے چلے گیاں جنہوں قرآن نے آکھیا سبحان اللذی اصراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصر اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا الزمیع البصیر میرے مابو پیغنبر علیہ السلام نے فرمایا جدو اقصہ مسجد دے قریب پہنچے ہیں آج پیت المقدس دے اندر نہیں پہنچے نبی پاک فرمانتے نے راستے دے اندر آباد آئیے آباد مارن والی ایک عورت آباد بھی مابلی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے والا بیخنات ذرا ٹھہرتے صحیح میری گالتے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں ہوتھے ٹھہرے یا نہیں ہاں میں ہوتھے رکے یا نہیں ہاں کافر آگے چلتا رہ گیا میں پوچھے یا اے جبرائیل او جڑی پہلی جگہانتے دو نفر نمات پڑیے اوکیڑی جگہانتے حضرت جبرائیل جواب دینے سنے انہو آکھیا جاندہ کوہ تور ہے یعنی تور پہاڑے جتے عدرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا ذکر کریا کردے سن اللہ دنالہ ہم کلام ہویا کردے سن دوسری جگہان جتے سب دادے سنے جتے دوسری دو نفر نمات پڑیے ایک دن آنے والے مکہ والے تو انہوں نکال دینگے مکہ والے تو انہوں ستانگے مکہ والے تو انہوں پریشان کرنگے پھر ہجرت کر کے تسری مدینے دیندر آوگے میرے مابو پیغمدر علیہ السلام نے ایمام کنات فرما دینے اے جبرائیل ہے ہو چڑی عورت نے آواز ماریے جنہیں سونا میں پہنے اے چامدی بھی پہنیے زیوراب دینال پری ہوئیے انہیں آواز ماری محمد ٹھہر جا ذرا میری گلتے سن جانا ذرا میرنل گفت کوتے کر جا ہو دے کل اسی ٹھہرے نہیں ہیں جبرائیل او عورت کونے جواب ملے آیا یا رسول اللہ ہو نو دنیا کھیا جان دے اگر تسیو دے کل اس ٹھہر جان دے تو آٹے سارے امتی دنیا دار بن جان دے کوئی نمازی نہ بندہ کوئی قرآن پر نوالہ نہ بندہ کوئی بیت اللہ دے تواف کر نوالہ نہ بندہ کوئی غریبان دا خیال کر نوالہ نہ بندہ کوئی یتیمان دا احساس کر نوالہ نہ بندہ امام کے ناک فرمان دے نے جو دو مسجد اکسات اندر پہنچے ہیں اینجکار کے نظرہ ماریاں نے یہ تھے تے بڑے لوگ کھڑے نے ایسے چیرے نجڑے میں پہلے نہیں بھی کے امام کے ناک فرمان دے نے اینجکار کے پیغمبر کھڑے ہوئے نے حضرت جبرائیل نے میرے بعد اُدو پکڑے آ ہر پیغمبر دن آل ملاقات کرائیے سونیاں اینا دا نامے حضرت آدم علیہ السلام اے حضرت عبرائیل نے اے حضرت اسمائیل نے اے حضرت یوسف علیہ السلام نے اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اے حضرت یونس علیہ السلام نے اے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہر پیغمبر دن آئے ملاقات ہو گئیے عید تحجب دا ٹیم ہو گئے آدھے عبادہ یہ اے اللہ دے پیغمبرو جلدی کرو سفاں درست کر لگو جلدی کرو سفاں درست کر لگو سارے نبیہم نے سفاں درست کر لیاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے امام کے ناک فرماتے نے ہر بندہ پیاس ہو جد ہے ہر نبی پیاس ہو جد ہے شید آج آدم امامت کرانگے کیونکہ آدم سارے نبیان دے سارے نبیان دے حضرت آدم علیہ السلام سارے نبیان دے باپ نے اس وجہ تو ہو سکتے آج حضرت آدم علیہ السلام امامت کرانگے پھر خیال آیا نئینی شید عضرت عبراہیم علیہ السلام امامت کرانگے کیونکہ عبراہیم نو خلیل اللہ کیا گئے ہے یا شید اسمائیل جماعت کرانگے کیونکہ اسمائیل نو زبیق اللہ کیا گئے ہے یا عضرت موسیٰ علیہ السلام جماعت کرانگے جڑے اللہ دین آل ڈریکٹ کلام کر دینے موسیٰ کلیم اللہ کیا گئے ہے یا عضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کرانگے جنہ نو عیسیٰ روح اللہ کیا جامد ہے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر نے قطار بڑھا لئیے آج امامت کون کرائے گا حضرت جبرائیل نے میرے مصطفیٰ دے بازو تو بکڑے آ چل دے یا چل دے یا مسلطے کڑا کر دیتا حیدی وجہ کی بڑھ گئیے کیونکہ عالمِ ارواتِ اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیوہ از آخاز اللہ میساکم نبی جینا لما آتیتو کم من کتابیم و حکمت سمجاکم رسولم مصدق لیماماکم لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ عَلَانًا ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو کٹھا کیوں کی تا یہ تھی وجہ اسی کیونکہ عالمِ ارواد اندر اللہ نے سارے نبیاں نو آکھے اسی اگر تو ہڑی زندگی اندر میرا مصطفیٰ آ جائے تے تسی اپنی نبوت دا ڈنکا بجانا اپنی رسالت دا دعویٰ پھر کرنا تسی اپنی رسالت اپنی نبوت نو چھوڑ کے میرے پیغمبر دا امتی بڑھا چونکہ ہر نبی دا دور گدریا مگر مصطفیٰ آئے نہ جدو کوئی نبی کسے نبی دا دور امدر مصطفیٰ نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے امامِ قینات نو لے آکے پھر سارے نبیاں نو جمع فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کرنا سی جوڑا عالمِ ارواد امدر اللہ نے اپنے پیغمبرہ دنال وعدہ کی تحصیح میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امامِ قینات فرمائے دنے جبرائیل نے میرے بعد حضو پکڑیا نجا کر کے مسلطیں کھڑا کر دیتا اور ایج کر کے نبیاں دیاں کتاراں بڑھ گئی ہم نے توجہ کرنا غور کرنا کسے پیغمبر نے تراز نہیں کیتا حضرتِ آدم نے نیاں کھیا میں بڑھا ماں حضرتِ نو نے نیاں کھیا میں بڑھا ماں ابراہیم نے نیاں کھیا میں بڑھا ماں اسمائیل نے نیاں کھیا میں بڑھا ماں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ماں کھوکھر پول دیا باشیا اردہ گردو آنے والیا جوانا آج کوئی بندہ مسلطیں کھڑا ہو جائے کوئی بولے یا نہ بولے یہ دے دل اندر بڑے بڑے خیال آمدے نے کئی بندے بول پہندے نے لاؤ جی فلاں بندہ مسلطیں کھڑا ہویا حالانکہ فلاں شیخ ساتھ پیچھے شن نہیں 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 مسلطیں کھڑا گھوڑا میں عام بات نہیں اللہ نے ہر پیغمبر نو مقتدی بنا دیتا اللہ نے ہر پیغمبر نو پیچھے کھڑا کر دیتا مسلط دیتا تے میرے پیغمبر نو دیتا توجہ کرنا غار کرنا جدو امام کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت نماغ پڑھا لئیے نماغ پڑھامتے بعد ہے حضرت جبرائیل آگتے نے سونے آ آو نہ سواری تے بیٹھ جاوو میرے پیغمبر پھر سواری تے بیٹھ گئے جبرائیل ان کی تے جاناوے سونے آ زمین دی سہر ہو گئیے آو تو آنو آسمان دی سہر کرائیے کتھو دی سہر ہے آسمان دی زمین دی سہر تے آر کسے نے کیتی ہے نا تو آڈا شانوی وکڑا تے تو آڈی سہر گاوی آج کڑ کڑ تارے حسدے نیم رب خاص مبوب بلانا گئے سد پاک محمد عربینو جنتان دا سہر کرانا گئے پھر کہا دے ہو سبحان اللہ آج کڑے پیچھے بیٹھے ہوئی تھے میرے قریب آجوے تھے آجو آجو ماشاء اللہ آجو کیمرے دے پیچھے پیچھے جیڑے پائی نہیں تھے قریب آلے علامہ دے قریب بیٹھے کر اللہ توڑی عمر اندر برکت فرمائے آجو ماشاء اللہ آجو چھوٹے ہوگے آؤ آجو ماشاء اللہ آجو آجو کڑکڑ تارے حسدینی رب خاص مبوب بلانا گئے سد پاک محمد اربینوں جنتان دا سینر کرانا گئے پھر کہہ دیو میرا پھر پیغام سنانا گئے آجو کڑکڑ تارے حسدینی رب خاص مبوب بلانا گئے تیرا ہوراں موڑ موڑ تک دیاں نے تک تک کے مول نہ تک دیاں نے تیرا ہوراں موڑ موڑ تک دیاں نے تک تک کے مول نہ تک دیاں نے تیسیرا سلی علادہ گون پیان محبوب بلانا جانا ہے تیسیرا سلی علادہ گون پیان محبوب بلانا جانا ہے تیپے عرشی خوشیاں کر دینے چوانال درودوں پڑ دینے دعا کرو اللہ درود پڑنے والا درود اندر بڑی برکت درود اندر بڑا سرور ہے مصطفیٰ تے درود پڑو جتنی بڑی مصیبت ہے اللہ توڑی مصیبت ٹال دے نبی پاک دے درود پڑو گے کار اندر بھی برکت دکان اندر بھی برکت مکان اندر بھی برکت اے جہانوی سونا اگلا جہانوی پہ عرشی خوشیاں کر دینے چوانال درودوں پڑ دینے آج سونے مبوب دا عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے نبی پاک جدو زمین تے آئے پھر بھی بہار آگئی مصطفیٰ آسمان تے گئے تے پھر بھی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آو آمینہ تے لال جدو پھیلے آسمان تے گئے دروازے تے دستہ ہوئیے حضرت جبرائیل نے دستہ دیتی ہے آوازہ یہ مندق کلب آپ کونے دروازہ کٹ کٹ آنے والا آکھے یا جبرائیلہ جبرائیل کلاویں کے نال بھی کوئی ہے آکھے یا میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ آ رہے میں یہاں بھلایا گئے آکھے یا آپ پہ نہیں آ رہے کہ نہ آپ دے مولا نے بھلایا ہے پہلے آسمان تے دروازے کھل گئے نے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنے اللہ دے فرشتے سن سارے مسکرہ رہے سن سارے راضیوں کے خوش ہو گئے دوسرے آسمان تے دستہ ہوئیے پوچھے یا کون آکھے یا جبرائیل جبرائیل کلا آئے یا نال بھی کوئی ہے آکھے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھے یا بھلایا گئے یا آپ پہ آئے نہیں آکھے یا آپ پہ نہیں آئے بھلایا گئے دوسرا آسمان کھل گیا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ ستہ سمانہ دیئے سہرہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے کی دیا امام کنات فرمادے نے پھر او مکہ ماں گیا جدے بارے اندر قرآن نے آکیا وَالنَّجْمِئِ اِذَا غَوَا مَا دَلَّ سَاعِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا اللَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا دُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَكَابَ قَوْسَيْنِ اَوْحَدْنَا فَأَوْحَا الَا عَبْدِهِ مَا يُوحَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے پہنچے جتے آکے اختلاف شروع جند بعض لوگ آگدینِ حبیبِ کبریانِ اللہ تعالیٰ نے ویکھئے بعض لوگ آگدینِ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ نے ویکھئے درمیان امدر پردے سن امی جان سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ میرے بار صحیح بخاری دی روایت امی جان فرما دیئے نے اس بندے نے نبی پاک تے چوٹ ہو لیا جنہیں ایک اللہ کی کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ نے ویکھئے نال امی جان نے ایک روایت رکھ دی تھی کہ تجھ سنے یا نہیں کہ امامِ کنات نے فرمایا کہ ادرت موسیٰ نے آکے اسے یا اللہ میں تنو ویکھنے تی اللہ نے کی آکے اسے موسیٰ تو میں نو ویکھ سکتا نہیں تی پھر بھی انہ نے آکے ہم میں نو نہیں پتا جے نہیں بھی ویکھ سکتا تے میں پھر بھی ویکھنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہے تور پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا کہ تُو بھی ویکھ لیں گا پھر تور پہاڑ جتھی اللہ تعالیٰ نے سوئی دے نکے تو بھی تھوڑی روشنی سو دے تے سوٹی اور اوہ ذرہ 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 ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ نے نال جڑے گیسن سارے مر گئے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے نبی موسیٰ نہیں ویکھ سکیا امام کہنات نے بھی ڈریکٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں ویکھیا یہ بیان کر دیا نے امی جان سجدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ توجہ کرنا غار کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پہنچے کہنات دے مولا فرما اندینے اے سونے یاکی میں آئے کی لے کے آئے بندہ کسے دے کار جاوے کچھ نہ کچھ لے کے جان دے اللہ فرما اندینے سونے یاکی لے کے آیا وے میں صد کے جاماں قربان جاماں میرے پیغمبر نے بڑی محبت دینا لاکیا اتعیاتو للاغی وصلہ واتیباتو السلام علیہ کا ایوہاں نبیو کی مانا بڑیاں کہنات دے مولا میرے یہاں مالی عبادتہ میں تیرے واسطے میرے یہاں کھولی عبادتہ میں تیرے واسطے میرا اٹھنا بھی تیرے واسطے میرا بیٹھنا بھی تیرے واسطے میرا چلنا بھی تیرے واسطے میرا بولنا بھی تیرے واسطے میرا خاموش رہنا بھی تیرے واسطے اللہ تعالیٰ دے سامنے توفہ پیش کر دیتا یا اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے میرے تے موت آجائے تو پھر بھی تیرے واسطے کہنات دے ربا میں کسے غیر واسطے جینا سکھیا کسے غیر لے جینا سکھیا کیوں کہ کوئی غیر کچھ کر سکتا سن مرشد سبق پڑھائی آئی درہ بولو ہلا الہ سن مرشد سبق پڑھائی آئی درہ بولو ہلا الہ لو کلک کان دانت بڑھائی سڑ دانت اکلا خدا ہوئی اللہ سارا جہان بڑھائی آئے پر افضل انسان بڑھائی آئے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر میٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا سن مرشد سبق پڑھائی آئی درہ بولو ہلا ہو جتے نظر جاوے سونا راب دی سدہ ہو ساڈی روزی دا ہو سباب دی سدہ کتے پانی تو بندہ بڑھائی آئے بینہ ٹے کا سمانٹی کا چڑھائی آئے کتے پانی تو بندہ بڑھائی آئے بینہ ٹے کا سمانٹی کا چڑھائی آئے قدرتہ اس دیاں بول کے آکھر کر رب دے نال وفا کیوں بھی وفاد آقدار کونے او دے علاوہ کسے غیر دے سامنے سجدہ نبی پاک زمین تے فرمایا لا الہ الا اللہ آپ آسمان تے گہتے آپ نے اُتھے بھی آکھیا اللہ میری امالی باتاں بدنی باتاں میری زندگی دا ایک ایک لمحہ کی دے باستے اللہ باستے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آئے امام کہنا تنہوں اللہ تعالیٰ فرما دنے سونے آئے آنا میری جنت دی شہر کا اللہ جنت دی شہر کا اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نال لے آدے چلتے ہیں چلتے ہیں اللہ تی جنت دی اندر داخل ہو گئے امام کہنات نے بکھیا جنت دی اندر بڑے پیارے محل نے بڑیاں پیاریاں کھوٹھیاں نے نبی پاک چلتے جا رہنے میرے مصطفانو اے جمل امویا جو میں میرے پیغمبر دے اگے کوئی بندہ پہ چلتے ہیں آمینہ تے لال فرما دنے جبرائیل یہ کہونے جڑا محمد دے اگے پیا چلتے ہیں یہ دے شام دے کیا کہنے یہ دے مقام دے کیا کہنے یہ دے مرتبہ دے کیا کہنے جڑا کہنات امام پیغمبر دے گے پیا چلتے ہیں جواب ملیا سنے یا اتنا کسے نو شادی نہیں ملیا اتنا کسے نو مقامی نہیں ملیا اتنا کسے نو مرتبہ نہیں ملیا جڑا تو آڈی اگے چلے آقا فرما دینے جبرائیل ہے اے قدمہ دی آواز آ رہی ہے جواب ملیا سنے یا اے تو آڈا یار بلالے چلتا زمین تے بے قدمہ دی آواز اللہ نے جنت اندر پیدا فرما دیتی ہے کونے حضرت بلال جیدے تو مکہ والے نفرت کر دینے محمد عربی محبت کرتا ہے اے او بلال جنہیں ماراں کھا دیاں پر ڈولے آ حضرت بلالے مولانا چاچے دی بڑی مجبوری بڑھ گئی ہے تاہی دی بڑی مجبوری ہے میرے خاندان والے کیا کنگ اللہ وہاں بڑھو گئے ہیں میرے قبیلی علی کیا کنگ اللہ ہے بھائی یہ کڑے پاس اللہ کیا ہے دعا کرو اللہ اپنی زندگی بہتر بڑھان دی تفیق نصیف فرمائے زندہ زندہ حضرت بلال نے جنیاں بھی ماراں کھا دیاں جے ڈولے نئی مقام کی پایا جے ڈولے نئی جڑے ڈول گئے وہ کچھ حاصل کر سکے تے جڑے ڈولے نا چلے زمین تے اللہ نونہ دے قدمہ دی آوازی ڈی پسندہ ہی اللہ نے جنتہ ساز بنا تے کیا کیا سیدنا بلال نے جنہ مرضی یا ظلم کمالے پامی بلدی آگ تے لی ٹالے میں کلمہ بلاندہ واضرال میں کلمہ چڑڑا میں کلمہ نہیں چڑڑا میں خلامہ کملی والے دا اچھا شانے آجیس کا لی دا جڑا لگ دائی زور لگا لے جنہ مرضی یا اور بلالے میں کلمہ اے او بلال زی چلدہ زمین تے تے قدمہ دی آواز میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کے نات کے چلینے چل دیا چل دیا میرے پیغمبر نو ایک کوٹھی بڑی پسند آئی ایک محال بڑا پسند آیا آمینہ تلال فرمان دینے اے جبراییل اے محال کی دعوے جواب ملیا سونیا اے محال عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ نبی پاک فرمان دینے بارو اڈا سونا مالے وچو کے ڈا سونا ہوئے گا عابدہ دل کی تا محال وچو جا کے وکھا تے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام ٹرپے محال وکھن نسخہ ہے کوئی اس کے بڑے برتے نہیں چل دیں چلو نبی پاک محال اندرو وکھن جا لے محال کی دعا ہے بز بز اچھا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نبی پیار کرنے والے آو حضرت عمر بن خطاب دا محال لے امام کینات صلی اللہ علیہ وسلم چل دیں یا چل دیں یا جدو اس محال دے قریب گہ نے آمینہ دلال لے کی وکھیا ایک جنتی ہورے تے وضو بھی کر دیئے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام امام کینات فوراں واپس مڑ پہ توجہ کرنا غور کرنا جدو میرے پیغمبر دنیا تے آئے سین میرے پیغمبر جدو واپس آئے سین آمینہ دلال نے فرمایا سی عمر میں جنت دے وچ تیرا محال بھی کھیا میرا دل کیتا میں اندرو وی جا کے بھی کھا حضرت عمر فروغ جواب دیں دیں سونے آ چلے جان دے ویخ لیں دے آپ فرما دنے عمر میں گیا سا پر او تھے تیری بی بی وضو کر رہی سی میری غیرت نے گوارا نہ کیتا اس وجہ تو میں اندرو نہیں ویگ شگیا کوئی کھو کر پل دیا باسیا حردہ گردو آنے والے ہمیں مامنا ساری عمر حضرت عمر فروغ رضی اللہ اے ہوئی گال سوچ سوچ کے رویا کر دے سر میں صد کے جامان سونے آ تو ہڈے حیات ہو تو ہڈی غیرت ہو تسی عمر دے بغیر جنت دے اندر عمر دے محال اندر داخل میرے پیغمبر تے اتنی غیرت ماند پیغمبر سن امام کنات جنابے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بھی سیر کی تھی اللہ تعالی نے جہنم دی بخائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بے کہا بہت ساریاں عورتہ نے بہت ساریاں عورتہ جنہ نو جہنم دے اندر بنا دیتا گئے ہے جہنم دی آگ دے اندر سوڑ دیتا گئے ہے جویں صحیح بخاری دی روایتیں آقا فرمان دے نے بی بیو صدقہ زیادہ کریا کرو کیونکہ میں بے کھیا دے اللہ تعالی نے جہنم دے اندر بہتیاں عورتہ نے عورتہ نے سوال کر دیتا سوڑے عورتہ کی بڑھ گئی آقا فرمان دے نے وجہ اے بڑھئے عورتہ لانتان بہتیاں کر دیا نے اب برا پلاکھنا گالا کرنیاں گلے کرنے شکوے کرنے ایک دوجہ تے عیب لانے ایک دوجہ نو برا پلاکھنا اس سب دو زیادہ کون کر دیا نے مینے کون مار دیا نے بہتے چوٹ کون بول دیا نے تجھے نہ بولے آجے کیونکہ تو انہوں پتہ تجھے کاروی جانا ہے نہ بولے اب کوش نہیں ہوندہ یار سچی گالتے کرنی چاہیے دی بہتے چوٹ کون بول دیا نے عورتہ ایک کل پوچھلو انہیں اور کانی سنوڑنی دوجہ کھڑے ہو جو انہیں اور کانی سارا در بندے بھی جارے میند کر دینے کام کر دینے انہ سارا در کانیاں گڑنی ہوں دی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کنات نے فرمایا عورتوں بہتا صدقہ کریا کرو کیونکہ میں جہنم تے اندر زیادہ عورتوں نے وکھیا امام کنات نے فرمایا ایسیاں بی بیاں بی بیاں ایسیاں بی بیاں تے ایسے مرل جنہ دے سامنے دسترخانے انہ دے سامنے حلال بطری جنت میں بھی پہنے دوسری طرف بدبودار گوشت پہ آوے یہ بدبخت اتنے نے جنت میں بھی چھوڑ کے بدبودار گوشت پہ خام دینے سونیاں کیڑے لوگ نے امام کنات فرما دینے اوہ بدبخت مردے جڑا اپنے بی بی چھوڑ کے کسے غیر عورتیں آل سینا کر دے اور اوہ بدبخت عورتیں جڑی اپنا خامن چھوڑ کے کسے غیر مرد تے عورتیں آل وقت گدار دیئے امام کنات نے فرمایا میں جہنم تے اندر بھی کیا ایسیاں عورتیں جناں نوہ الٹا لٹکایا گئے ہیں جناتیاں چھاتیاں تے اندر جسم تے اندر اللہ تعالی نے جہنم تے اندر سیخان گاڑ دی دیا نے یہ کیڑیاں بدبخت عورتہ نے میرے مابو پیغمبر نے فرمایا اے اوہ بدبخت عورتہ نے یہ کیڑیاں زندگی اپنے خامن تے کار اندر گدار دیا سن بچہ کسے خیر دا جندیاں سن روٹی اپنے خامن دی لباس اپنے خامن دا چھات اپنے خامن دی بستر اپنے خامن دا کارو دے خامن دا خرچاؤ دے خامن دا اولاد کسے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کنات نے فرمایا اے میرے پیارے شعبہ کیامت والا دن ہوئے گا ایسے بدبختان اوہ دو تک اذا پھندہ ہی رہے گا امام کنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بدبخت بھی بیکھے نے جڑے اللہ دی جہنم دے امدن نے جناتے پیٹ بہت بڑے نے پیٹ دیاں سہیڈناتے چکر پیکٹ دے نے اتنے بدبخت نے اے نہ دے پیٹ اے نہ تو اٹھائے جام دے کون نے رشوت خور سود خور سود کھانا لے رشوت کھانا لے کھا کھا کے پیٹ پار گیا اور جہنم دی اگ اپنے پیٹ اندر پر دے گئے اس بدبخت دی وجہ تو ہمیشہ ہمیشہ نہیں اللہ دی جہنم تا سبب پڑ گیا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آمینہ دلال المحبت کرنے والے واقعات بہت زیادہ نے پر میں اقتصاد نل بات کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس اپنے مولان دیکھو لائے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نلو توفہ دیتا کی توفہ سی کی توفہ سی نماز چلو وہ بولو جڑے پڑ دیو کی توفہ سی انہیں نہیں پڑ دے جنہیں بولی جاندے مسجد بیٹھے ہو وہ بولو جڑے پڑ دیو کی توفہ دیتا سی اچھا سارے بول اللہ تو انہوں سارے انہوں نمازی رکھے اللہ پکا نمازی بڑھا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کنات نے نماز دا توفہ لیا میرے پیغمبر واپس آ رہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دینا ملاقات ہوئی آپ واپس گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے آل غرض بات مختصر کرا نمازہ رہ گئی آپ پانچ اللہ تعالی فرمان دنے سونے میرا فیصلہ اٹھا لے تیری امت دے لوگ پانچ نمازہ پڑھنگے سواب کی نام ملے گا سواب پانچاوہ نمازہ دا ملے گا تیری امت دے لوگ پانچ نمازہ پڑھنگے اللہ پانچاوہ نمازہ دا سواب نصیب فرمائے گا توجہ کرنا غار کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام و سلام واپس آئے آپ خامنے کعباد نہ ٹیک لاکے بہ گئے نبی پاک پریشان نے ہڑ میں کنوں دساں میرا تو رات بیت المکبدس اندر گیا میرا تو رات ستہ سمانہ تے گیا اللہ تعالیٰ نے سباب لگا دیتا نبی پاک پریشان نے لوگ پہلے یاک دینے پاگلے اے مجنونے محمد دیوانے محمد شاعرے نعوذ باللہ مازاللہ استغفراللہ میرے پیغمبر سوچی جارے نے آڑ والا آیا ابو جال آیا کولو دی لنگے یا دیکھے یا نبی پاک تھوڑے پریشانے اوکی میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں میں بیٹھا ہے آج کوئی نبی گالتے نہیں ہو گئی آج جب بندہ کوئی ٹچکر کر دا ہے کہ سنو مزار آج کوئی نبی گالتے نہیں سنان لگ گئے ہیں کوئی نبی خبرتے نہیں ہے آپ فرما دینے ہاں ایک ہے کیوں کیے جی آپ فرما دینے رات میں بیعت المقدس ہچ گیا رات و رات کتے گیا دعا کرو اللہ بیعت المقدس نوازاتی نصیف فرمائے رات و رات میں بیعت المقدس ہچ گیا انہیں آگے کی کہہ رہے ہیں آپ فرما دینے ہاں رات و رات میں بیعت المقدس ہچ گیا انہیں کہے گال پکی آپ فرما دینے پکی انہیں سوچے اور جیڑا خاص بلپہ ہے نبی پاک دا انہوں لبی ہے تاکہ وہ رشتہ توڑے آ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت صدیق دیکھ ابو جال کے آگے اے ابو بکر اگر کہ بندہ آکے میں رات و رات بیعت المقدس ہچو ہوکے آیا انہیں آکے گال تے نہیں مندر نالی اگر جے اے نہیں نم مندر نالی تے اے ہوئی گالت تیرے پیغمبر محمد نے آکھی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صد کے جاوان قربان جاوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو تیری زہانتو حضرت صدیق ایک بر فرما دینے اے ابو جالہ پھردسی انہیں آکھیا تیرے پیغمبر نے اے ہوئی گالا کیے میں رات و رات بیعت المقدس ہچو ہوکے آیا اے گال مندر والی اے نہیں مندر والی حضرت ابو بکر فرما دینے اے ابو جالہ تو تے بیعت المقدس دی گال کرنے اگر میرا مصطفیٰ آکھے میں رات و رات ستہ آسمانہ دی سیر کر کے آیا ابو بکر اے گال مندر امی تیارے کیوں آکے آئے اس وجہ تو جڑا کہنا ابدا مولا ایک لمحے دے اندر ستہ آسمانہ دو حضرت جبرائیل میرے پیغمبر دے قدم اندر آدھر کر سکتے اے مولا مصطفیٰ نو سیر کیوں نہیں کروا سکتا جبرائیل بھی چوتھوئی ہوں دے نا تیجے جبرائیل آ سکتے تونوں پیجن والا کونے تیجے اللہ جبرائیل نو پیج سکتے تے مصطفیٰ بھی آسمانہ دی سیر کر سکتے نے حضرت صدیق دی شام دے کیا کہنے جنا دے مقام جیسا متج کسے نو مقام ملے ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے فرمایا پھر کہہ دیو یاد اجھے جلسہ شروع ہو ہے تو ہی تھکے ہو اگر تو اڑاکی بڑھے گا اچھی کہو سباہنا ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے فرمایا ساتھ مدنی دا راجی کے نبایا ساتھ سونے دا راجی کے نبایا تاہیوں اللہ میں کٹھیاں سوایا بابا اے شادہ سو شہر حضورے چمہ اس دے میں قدیمہ دی دھولے جن نے سونے نوراج کرائے اس نے تن من دن ہے لٹایا ساتھ سونے دا راجی کے نبایا